اسلام علیکم جی میں ہوں فائزہ خوریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام تو بی فری فرنک اور اس پرگرام میں آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کروانے والی ہوں چونکہ ایک پولیٹیشن ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی عوامی خدمات ہم روزانہ رات اور دن دیکھتے رہتے ہیں چاہے کراچی میں بارشیں زیادہ ہو گئی ہوں اور چاہے رمضان کا موقع ہے عید کا موقع ہو کوئی اور ناگہانی آفت ہو وہ آگے آگے رہتے ہیں اور ہم ان کو رات کے دو بج رہے ہوں تین بج رہے ہوں ان کو سڑکوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہوئے اکثر اوقات دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم پی اے شہزاد قریشی ممبر آف صوبائی اسمبلی سلام علیکم علیکم السلام کیا حال ہے اللہ کو شکریہ اللہ کو شکریہ تو آپ نے ٹائم نکالا آج عید کے موقع پہ آپ کو بہت بہت عید کی مبارک بات سب سے پہلے آپ کو بہت بہت عید ہو رہا ہے بہت شکریہ کیسے گزارتے ہیں شہزاد عید اپنی اور کس طرح کیا مختلف ہوتا ہے جو عام لوگ نہیں کر رہے ہوتے آپ کیا ایسا کر رہے ہوتا ہے لیکن عید جو ہے وہ سیاستدانوں کی تو بڑی ڈیفرنٹ عید ہوتی ہے اور آبیسلی جب آپ پولیٹیشن نہیں ہوتے تو آپ کی زیادہ تر عید آپ کے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ گزرتی ہے بلکل ایسے ہی ہے لیکن جب آپ پولیٹیشن بن جاتے ہیں تو آپ کی پولیٹیشن چینج ہو جاتے ہیں آپ کے ہلکے کے عوام کے ساتھ آپ کی اید گزرتی ہے ہلکے میں گزرتی ہے لیکن اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کووٹ کی ویسے جو ایسے ہیں اور امران خان صاحب کی بھی انسٹر کی بھی انسٹر کی کہ آپ لوگ گھروں میں رہے محفوظ رہیں اپنے آپ کو بھی بچائیں دوسرا کو بھی بچائیں تو اس اید میں ہم گھروں میں ہی ہیں ہم نے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کم سے کم انٹریکشن ہو اور ایکسپوجر کم ہو کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم باہر جائیں گے لوگوں کی زندگی بھی رسک میں ہوں گی بلکل ایسے ہی چلے یہ تو ایک کووٹ ہم پچھلے سال سے بلکہ کہیں گے کہ پچھلی عید بھی ہماری ایسی ہی گئی تھی اس کے بعد یہ والی عید بھی ہماری ایسی ہی ہے ہمیں بالکل ایس اوپیس کا خیال رکھنا ہے لیکن اس سے پہلے شہزاد 2018 کے بعد بھی ایک عید آئی اور اس کے بعد کیا مختلف لگا کہ اب میں جو ہے وہ ایک ممبر آف سند اسیمبلی ہو گیا ہوں ایم پی اے ہو گیا ہوں اور لوگ پہلے بھی عقیداً آپ کو بہت لوگ جانتے تھے آپ نے ماشاءاللہ بڑے کام کی ہیں مارکٹنگ فیلم میں آپ کا بڑا نام ہے اس لیکن پھر بھی کیا فیلنگز تھی اس کے بعد دیکھیں میں آپ کو چیز بتاؤں کہ رمضان تو ہمیشہ ہر مسلمان کے لیے تھوڑا کہنا چاہیے سخت ہوتا ہے سخت اس طرح سے ہوتا ہے وہ روزیں پورے رکھ رہے ہیں ترابی پڑھ رہے ہیں اور نمازیں پوری پڑھ رہے ہیں تو اس کی نیند تو ڈسٹرپ ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے کیونکہ سیری میں اٹھ رہا ہے پھر خجب تک وہ ہے اور رات کو آپ کو نیند بیسی ہی نہیں آتی ہے افتاری کے بعد بیسے لوگ کروٹے بدلتے رہتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی ہے صحیح لیکن جب آپ پولیٹیشن بن جاتے ہیں تو ڈبل آپ سمجھ لیں آپ ذمہ داری آجاتی ہے آپ کو آپ لوگ بلا رہے ہوتے ہیں آپ کاتھ سیری میں بلا رہے ہوتے ہیں افتاری میں بلا رہے ہوتے ہیں اپنے مسائل سے بلا رہے ہوتے ہیں تو گناتے ہیں کہ آپ سے یہ جنگیں آنے ہوتا ہوتے ہیں تو آپ کو منع تو نہیں کر سکتے ہیں کہ بھئی، qiота yi rata on یا میں مرمی پولیٹیشن کے میں سمجھتا ہوں کہ جس پولیٹیشن کے موں پے نہ ہوگی وہ پولیٹیوٹیکس کریں نہیں سکتا ہن نےٹسکتا ہے اور آپ اکاپ کام پاکڑسلی ایک غریب ملک ہے اور ہلکے کے عوام میں ہر طرح کی لوگ ہوتے ہیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی عید ایک ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو ان کی خوشوں میں شریک ہونا ہوتا ہے اسی طرح رمضان کے اندر راشن ڈرائیو ہوتی ہے راشن بانٹ رہے ہوتے ہیں اور مستحقی کو راشن پہنچایا جا رہا ہوتا ہے افتاریاں کرائی جا رہی ہوتے ہیں تو اس کا ایک الگی مزہ ہے اور میں تو رمضان کو ہمیشہ سے انجوائی کیا ہے چاہے وہ جتنا بھی ہٹے گو لیکن مجھے تو مزا ہے اور آپ تو ویسے بھی میں نے آپ کو بڑا تعریف بھی بلکل یہی کروایا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ ہر مشکل میں جو ہے وہ سڑک پہ دیکھا ہے رات کے دو بج رہے ہو تین بج رہے ہو اور ماشاءاللہ راشن ڈرائیو بھی کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں بارش زیادہ ہو جائے ہیں تو آپ کی خدمات جو ہیں وہ روچ پہ ہوتی ہیں اچھا یہ بتائیے کھاتے کیا شوکس ہیں اید پہ کیا کھانے کا دل چھاتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اید پہ وہی اشکر خورما بناتی ہے والدہ اچھا اور وہی کھا لیتا ہوں میں کھانے پینے کا شوکی نہیں ہوں وہ لگ رہا ہے مجھے آپ کی صحت دیکھ کے میں دلکل بھی کھانے پینے کا شوکی نہیں ہوں میں مطلب کھانے سے پڑھا دیا کھاتا ہوں جب مجھے بھوک لگتی نہیں ہوں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ سب سبزی کو تھوڑا سا لائک اس طرح سے نہیں کرتا لیکن پھر بھی کھانا مجھے مل جائے میرا ایک روکی میں کھانا مل جائے ہاں ناشتہ میں شوق سے کرتا ہوں ناشتہ میرا ایک ہی ہے اگر کوئی مجھے پرانا جانتا ہوں تو وہ کہتا ہے ایک ہی پیٹرن پر تم کتنی عرصے سے چل رہا ہوں ناشتہ مل جائے کیا ناشتہ ہوتا ہے ناشتہ میرا ہی ہے ہملیٹ صحیح چائے دو سلائس بس اچھا اور وہ ہی چلتا رہتا ہے اس کے علاوہ جب بھی میں روٹین سے ہوتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں میرا اسٹرمہ کیا ڈسٹرپ ہوتا ہے یا میں اس طرح سے مزا نہیں آتا لیکن میں دنیا کے کسی کنٹری پر چلا جاؤں میرا ناشتہ ہی ہے زیوردست اچھا یہ بتائیں کہ اتنے سارے کام بلکل کر رہے ہوتے ہیں رمضان اور عید پر وہ کام اور بڑھ جاتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے حلقے میں جان ہے تو فیملی کبھی کبھی کمپلین کرتی ہے بچے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ ٹائم نہیں دے رہے فیملی تو کرتی ہے فیملی سب سے زیادہ قربانی فیملی دے رہی ہوتی ہے چاہے وہ وائف ہو چاہے وہ والدہ ہو چاہے وہ بچے ہو کسی بھی سیاستدان لیکن پولٹکس میں میں کوئی مورسی سیاستدان تو ہو نہیں میں کوئی جدی پوچھتی سیاستدان تو ہو نہیں ورنہ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے کیا کہنا چاہیے خاندانی پولٹکس کر رہے ہوتے ہیں دو بھائی بزنس کر رہے ہوتے ہیں ایک پولٹکس کر رہا ہوتا ہے اور اسی طرح سے پرائیویٹ کمپنی بن کے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں ہم تو وہ سیاستدان ہیں جو ملک میں چینج لانے کیلئے ہیں اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم بیٹھ کے باتیں نہ کریں تو ہمیں کمانا بھی خود ہے فیملی کو ٹائم بھی دینا ہے اور سارے چیزیں کرنی ہیں ہماری تو کوئی جدی پوچھتی جدازی بھی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی محرسی سیاست کر کے ہماری محرسی سیٹ ہے آپ کو پتا ہے کراچی کی سیٹ ہے یہاں سے پی ٹی آئی اور عمران خان کے نام پر ملتخب ہوئے ہیں سرویسز دینی پڑیں گی لوگوں کے دل جتنے پڑیں گے ان کے درمیان رہنے پڑیں گے ورنہ تو جو میں رولر ایریہ کی سیاست دیکھتا ہوں وہ کام کریں نہ کریں جائیں نہ جائیں جو چیز کریں نہ کریں ان کا اپنا خاندانی ووٹ بینک ہے برادریوں کا ہے ذاتفات کا ہے زبان کا ہے تو ہمارے کراچی میں تو ہیسا نہیں ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے بزنس بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ پولیٹکس بھی ہے تو یہ باقی ایک مشکل ٹاسک ہے مشکل تو ہے سب سے زیادہ میں آپ کو اپنٹ چیز بتاؤں کہ مشکل اس لحاظ سے ہے کہ لوگوں کا پولیٹکس کا جو امیج ہے لوگوں کی نظر میں وہ بہت خراب ہیں اور ہمارے پولیٹیشن نے پسکے تیس چالی سالوں میں اس ملک میں اتنا بگاڑ کیا کہ ان کو ہر پولیٹیشن چوڑ نظر آتا ہے وہ تو یہ سمجھ رہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے کمانا ہوں اس کو تو بھی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمیں ہر مہینے اپنے اخراجات کی فکر ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں آپ اپنا کام بھی کریں اور ایریے میں بھی موجود رہیں فیملی کو بھی پالنا ہے اور حرام نہیں کھانا تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک بہت غفور رحیم ہے وہ رستے نکال لیتا ہے رمضان ابھی ہم نے گزارا اور اید ہم گزار رہے ہیں اور مہنگائی بلکل اروج پہ ہے آپ بھی جانتے ہیں ابھی بھی آپ کہیں گے کہ نہیں گھبرانا نہیں ہے مہنگائی کا میں آپ کو بتاؤں گاں مہنگائی تھی ہم ابھی کافی حد تک کام ہوئی ہے لیکن ابھی بھی ہے ہم ہم پتواری یا جیالی نہیں ہیں کہ ہم آنکھیں بند کر باعت کریں ہمارے لیڈر کہتا ہے کہ ہاں ہے ہم اس کی پوری طرح اس پر کھابو پانی کی کوشش کریں لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ مہنگائی سندھ کے اندر اتنی ہے نہیں جتنی دکھائی جاری ہے آپ سبزی منڈی سے کچیز لیں جب ملچ سبزی منڈی میں 25 روپے کیلو تو یہاں 200 روپے کیلو ایسی ہے جب تمارٹر 12 روپے 10 روپے تو یہاں 50 روپے بکھ رہا ہے چار چار سو گنا پان سو گنا منافر کسی طرح جو وارٹر ملن ہے وہاں 40 روپے کا 50 روپے کا یا 90 روپے کا سات اٹھ کلو کا ایک وہ مل رہا ہے یہاں یہ کلو پچاس روپے کا بیچھ رہے ہیں تو دیکھیں یہ سندھ گورمنٹ کا کام ہے کمیشنر کا کام ہے گپٹی کمیشنر کا کام ہے کہ وہ کیمتوں پر نظر رکھے نظر رکھے دودھ کا جو ریٹ ہے جو کمیشنر رکھ رہا ہے اسے 30 روپے 20 روپے کیوں اوپر بکر ہے بلکل اسے یہاں اس کو بھی امان خان صاحب آکے کریں گے فیڈل گورمنٹ آکے یہاں کریں گے ان کی ذمہ داری بنتی ہے یہ جان بچ کے کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ لوگ بہت ما شاء اللہ اب لوگوں میں ویڈنس آ چکی ہیں باشاور قوم ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کیا ریٹ ہے اور کس طرح سے بکر ہے ہمارے جو ما شاء اللہ کہنا چاہیے کہ ہمارے جو منافق ہو رہے ہیں وہ رمضان آنے کا ویڈ کرتے ہیں اور اگر کوئی چیز ایک روپے کی ہوتی ہے تو اسے پانچ روپے کا بیچ کے سواب مدارے ہیں حاصل کرتے ہیں یہ جو ایک چیز ہے یہ بھی دنیا بھر کے اندر ایون کرسٹل ملک کے اندر اور دوسرے مذاہب کے ملک کے اندر آپ اگر دیکھیں کہ وہاں پر ریٹ کم ہوتے ہیں جب ان کے فیسٹیبل آتے ہیں ہمارے بھی رمضان کا فیسٹیبل آتے ہیں وہ دسکاؤنٹ دیتے ہیں ہم لوگ ریٹ بڑھا دیتے ہیں ہم لوگ پڑھا دیتے ہیں لیکن حکومت تو اپنا فرض نبھائے گی اور حکومت کو نبھانا چاہیے میں سمجھتا ہوں فیڈل گورنمنٹ کو اور زیادہ پولیسیز کو سخت کرنا چاہیے کہ ریٹ نیچے آئے لیکن سندھ گورنمنٹ کی بھی اور عوام کی بھی شاہد اسٹریس لیتے ہیں بلکہ ہم اگر بات کریں کہ زمنی جو انتخابات ہوئے ان کا جو ریزلٹ دیکھا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت اسٹریس میں آ جاتے ہوں دیکھیں ایک ٹرینٹ تھا پاکستان کے اندر کہ جب بھی بائے الیکشن ہوگا وہ حکومت ہی جماعت جاتے گی کیونکہ وہ فل مشینری استعمال کرتے تھے پی ٹی آئی نے کبھی بھی الیکشن کمیشن کے اندر مداخلت نہیں گی کبھی الیکشن کے دوران مداخلت نہیں گی فری اینڈ فیر الیکشن کر رہا ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی جیتے ہمیں اپنی شکست تسلیم کرنی چاہیے اور عوام کا کام ہے نمائندوں کو منتخب کرنا ہم بھی تو کوئی پریشانی نہیں ہے دیکھیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے ڈھائی سال کے اندر الحمدللہ ملک کو ایک بھور سے نکالا ہے انشاءاللہ اگلے ڈھائی سال اس ملک کو قوم میں اور بہتری نظر آئے گی اس کے معیشت میں بہتری نظر آئے گی اس کے معیشت میں بہتری نظر آئے گی دیکھیں نا ٹیکسٹال انڈسٹری دیکھیں ریلسٹین انڈسٹری دیکھیں ریمیٹنس دیکھیں روشن ڈیجیٹل پاکستان جو جو ساری دنیا سے ریمیٹنس آ رہی ہے اور جو کیا کہنا چاہیے ہمارے کوورسی پاکستانیز ہیں ان کا جو اعتماد ہم پہ بڑھ رہا ہے احساس پروگرام جگہ جگہ جو ہو رہا ہے گاڑیوں کی سیل دیکھ لیں موٹر بائک کی دیکھ لیں ٹیکٹرز کی دیکھ لیں اوورال بہت الحمدلللہ معیشت بہت بہتر ہوئی ہے لیکن اگن میں آپ سے کہوں گا کہ مجھے کہتے ہوئے آپ کے پروگرام میں کوئی کبھاد محسوس نہیں ہوتی کہ جو لوگوں کے روز مرہ کی اشیاں ہیں جن کو جوس کرنے کے پانچ سے چھے اٹمیں ان کی ریٹ ہمیں اور زیادہ نیچے لے کے آنے بلکل اس کا فائدہ عوام کو موچیں بلکل تو اس ٹریس کا عمل دخل نہیں ہے اس ٹریس تو ہوتا ہے ہوتا ہے ایسا دنیا میں مجھے بندہ بتاتیں جو اس ٹریس نہ لیتا ہوں آپ کو اپنی فیملی کا اس ٹریس ہوتا ہے آپ کو گھر کا اس ٹریس ہوتا ہے بزنس کا اس ٹریس ہوتا ہے اور ہلکے کا تو اگر کوئی بولے اس کو اس ٹریس نہیں ہے تو میرے نزی کو جھوٹ بھولتا ہے صحیح اچھا یہ بتائیں کہ ایک سوال پوچھتی ہوں میں آپ سے کہ کہیں ٹریپ پہ جانے کا موقع ملے آپ کو تو کس کو ساتھ لے جانا چاہیں گے آپ مائرہ خان کو یا فردوس آشی غوان کو کیا دل چاہے گا مطلب کس کو ساتھ لے جائیں گے میں تو کوشش کروں گا اکیلا چلے جاؤں اچھا اکیلا چلے جاؤں لیکن اگر آپ ان دونوں میں سے کسی کو چوز کریں گے مائرہ خان کے ساتھ ہی کون فردوس آشی غوان کے ساتھ جائے گا صحیح بلکل بھئی یہاں تو شاہر آن کے لئے ان کے ساتھ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں مطلب ان کے ساتھ گھومنا پھرنا نہیں صحیح گانے کا شوق ہے بلکل بھی نہیں گانے سننے کا شوق ہے بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں کبھی گنگنایا بھی نہیں آواز اسی ہے کہ گنگنایا بھی نہیں کبھی گنگنایا بھی تو حساس ہو گیا صحیح اید پہ کھکنگ وغیرہ کا شوق ہے کھکنگ گھر میں بناتے ہیں کھکنگ کھکنگ بھی نہیں دیکھتا اور اس کے تانے بھی سننے کو ملتے ہیں والدہ نے کبھی بھی کچن میں آنے ہی نہیں دیا والدہ سب کو بھی آنے ہی نہیں دیتی تھی کہ یہ مرد کا کچن میں کام نہیں ہے لیکن اب جب ہم بڑے ہوئے ہیں اور یہ جو جنریشن ہے اس پر تو تانے دیا جاتے ہیں کہ مرد اگر کچن بھی نہیں جاتا تو اچھا مرد ہے ہاں آج کل تو ترینٹ چیز ہو رہے ہیں قدم سے قدم ہم بلا کے آپ کو چلنا ہے ساری چیزیں ساتھ ساتھ کر رہی ہیں دوسرے کام کر لیتا ہوں کہ اگر برطن اٹھا کے رکھ دیا ہے صحیح 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 یہ کرنا بھی چاہیے لیکن کھانا بنانا بھی نہیں آتا انڈا بنانا بھی ایک زمانے میں آتا تھا اب بھی بھول جاؤں صحیح چاہے بھی نہیں آتا لیکن یہ ہے کہ جب جب فوراں ٹرپس پر جاتے ہیں وہ تو آپ کو بتا ہے الیکٹر کٹل لوٹ ہاں بلکل وہ کھ لیا اور اور بلکل شوک نہیں ہے بلکل شوک نہیں ہے آپ کھانے کا شوک نہیں ہے تو بنانے کا نہیں ہے اینسان اُries ہمارے جانے پاس ف häufig و jungle wner بہت نانی سب سب بڑی بہن ہیں تو سب امی کے گھر آجاتے ہیں اب یہ ہی ہوگیا ہے کیونکہ والد کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے تو وہ دادیال کے لوگ بھی امی کے گھر آجاتے ہیں وہ ہی ہماری عید ہوتی ہے صحیح صحیح اچھا ایک سوال آپ سے اور کرتی ہوں آپ سفر کر رہے ہیں پلین میں ٹھیک ہے جہاز میں آپ سفر کر رہے ہیں اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی خرابی آجاتی ہے اور دو پیریشوٹس ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے ایک تو آپ خود یوز کریں گے یقیناً سب سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ کریں گے دوسرا پیریشوٹ کس کو دیں گے فاباز چہدری کو دیں گے شاہ محمود خریشی کو دیں گے یا اباسی صاحب کو دیں گے دیکھیں تینوں سے میرا کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں ہے اچھے سمرادی کہ میں اتنا ان کے کلوز نہیں ہوں صحیح ہے میں کوشش کروں گا کوئی اور جہاز میں ضرورت مند ہوگا اچھا ان تینوں کو چھوڑ کے کسی ہاتھ سے کیونکہ ان تینوں کے پاس تو ہوگا ہوگا یہ لوگ منسٹر لوگ ہیں ان کے پاس صحیح ضرورت مند کو دیں گے جس کے پاس نہیں ضرورت مند کو دیں گے جس کے پاس نہیں بہت زبردست جواب ہے کیا کونسا ایسا سیاسی لیڈر ہے جس سے بہت آپ کی دوستی ہو اور کونسا ایسا سیاسی لیڈر ہے جس کو آپ کہتے ہوں بس شکل بھی نہ دیکھوں جن کی شکل سے نفرت تھی وہ تو لندن میں بیٹھے ہیں جنہوں نے اس شہر کا بیڑا گرک کیا لوگوں کو زبان کے ذات پات کے نام پر لڑایا ان سے تو ہمجھے شدید اس کے بعد آپ اور ایک پارٹی ہے جو اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ چکی ہے ان کے سرورہ سے نفرت اس طرح سے نہیں ہے کہ ان کی ذات ان کو پرسل مجھے نفرت ہے نفرت یہ کہ میرے ملک کو لوٹا ہے میرے ملک پیسا کھایا ہے میرے آنے والی جنریشن کو نقصان پہنچا ہے ہماری جنریشن کو نقصان پہنچا ہے اور پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ پنجابی موویز کا ڈیالوگ تھا کہ کھا جاؤں گا اور ڈکار بھی نہیں ماروں تو پیلوگ نے ڈکار بھی نہیں مارے اور ایسا حال کیا ہے اسی طرح کسی کی شخصیت سے ذات سے اس کے کلر سے اس کے کتھ سے اس کے بیٹھنے سے نفرت کرے میں نفرت سے بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے ملک کو جس طریقے سے لوٹا ہے انہوں نے یہ ظلم کیا ہے ہمارا ملک سو سال پیچھے چلا گیا ابھی آپ حال دیکھیں کہ پوری کوشش بھی کر رہے ہیں اور دوسرے انہوں نے مافیا پیدا کر دی ہر بیرکرسی مافیا پولیٹیکس پر مافیا کر دی ہیں جو ہر دوری حکومت میں اقتدار میں آ جاتے ہیں اسی طرح آپ کا پولیس مافیا آپ کی بیرکرسی کا تو میں نے نام لے ہی دیا مطلب ہر طبقے میں اتنے مافیا پیدا کر دی ہیں کہ جس چیز کو چھیڑنے جاؤ جس چیز کو تبدیلی لانے جاؤ وہ چیخ مارتا ہے اور پورے سب اکھٹے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک چیز ہے اس کو توڑنا ہے انشاءاللہ اور خان صاحب کی پوری کوشش ہے انشاءاللہ اپنے دور اقتدار میں اگلے دھائی سالوں میں اس چیز کو ختم کر لیں اور پھر دیکھیں کہ ہمارا موڑ کیسے ترکھی گا انشاءاللہ ابھی آپ کا دل کرتا ہے کہ آگے پولیٹکس کو دیکھیں پولیٹکس لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیٹکس وہی کرتا ہے جو اپنے بنے اپنے میں تو یہ چیز سمجھ گیا ہوں کہ اگر آپ کی ویل ہے اور آپ لوگوں کی دلوں میں زندہ رہنا چاہتے ہیں اور آپ کو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اپنے اپنے لئے تابت کی SAN یوں اپنے 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 استعراؤنشے چاہے ہوگر تو مجم أنشم سیاستدار دن جب تو ایک منسٹر نہ ہو سیاستدار نہیں ہے کیونکہ یہ ان کی سوچ ہے جو پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں جو لوٹنے کے لیے آتے ہیں جو چاہتے ہیں ہم اقتدار میں رہے ہر دو نمبر کام کرے اور پھر ہر دور اقتدار میں ہم اس کا حصہ ہریں اور یہ عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کے بیچے نہ بھاگیں جو منسٹر ہے جو mpa ہے ایم ایم اے اس کے بیچے بھاگیں چاہے وہ منسٹر ہے یا نہیں ہے چاہے وہ ایم پی ہے وہ اماندار ہو اونسٹ ہو اور آپ کی بات کو سچائی کے ساتھ آگے بڑھا سکے لوگوں کو یہ اویرنس دینی کی بھی بہت ضرورت ہے ہمارے پرابلم یہ منسٹر ہوتا ہے کہ اس کے گھر کے بعد ہزاروں لوگوں کا رشت لگا ہوتا ہے جب وہ منسٹر نہیں ہوتا تو وہ بھی اس کو نہیں پوچھتا پھر منسٹر بھی بدلے لیتا ہے وہ کہتا چھیک ہے نا میرے پاس نہیں ہے نا تو اس لئے کسی سے ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں جو سچا آدمی ہو جو اماندار ہو اس کے ساتھ آکے کھڑے ہو جائیں اللہ پاک آپ کے لئے خود ہی آسانی پیدا کرے گا خود ہی سارے کام ہوں گے اور خود ہی بہتری آئے گی ماشرے گی تو کس کون سا ایسا آپ کو مزا کس کے ساتھ آتا ہے کہ کوئی پولٹیکل پرسنالٹی ایسی ہے کہ آپ کہیں کہ یہ دوستی بہت اچھی ہے میری سے اور اچھا ٹائم گزرتا ہے میں اچھا ٹائم گزرتا ہے تو شروع میں تو لوگوں کا جو پرسپشن ہے میرے بہت میں بہت جیب سا ہوتا ہے کہ یہ جذبات ہے مو پہ بول دیتا ہے لیکن افتر سمٹیم وہ ریلائز کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہی ہے دوستی کے خوابی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ سچا ہے وہ ہے تو میری عادت سب کو پتا ہے کہ یہ بندہ بیٹھا ہوگا اس کے سامنے اگر کو غلط چیز ہوگی تو یہ اندفائے کرے گا تو فرداد شامی نکری ہوں خور رنگ شہر زمان ہوں آفتار حسین صدیقی ہوں جو بھی ہمارے یہاں کے علی مادل شیخ ہوں آپ کا گورنر صاحب ہوں عمران اسماعیل ہوں علی زہدی ہوں اسد عمر ہوں جو بھی بیسے کے لئے فیصل وادہ ہوں وہ سب مجھے جانتے ہیں کہ یہ بندہ نظریاتی ہے یہ بندہ اماندار اور اونسس ہے اس کو جب کوئی چیز سامنے میں نہیں آئے گی میرے سارے ایم پی اے جو کلیگز ہیں وہ سب کو پتائیے اور میں اپنا اظہار خیال کرتا رہتا ہوں میں اپنی زمین کی آواز کو مدنے نہیں دیتا کیونکہ اگین وہی بہت ہے شریعہ رفضی والی جانت کو اللہ کو دینی ہے سب کو یہی رہ جائے گا یہ آج ایم پیشپ بھی پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی انسان کی اوقات ہے اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے یہ ہماری اوقات ہے بڑا مشکل سوال پوچھنے والیوں یقیناً بڑا جواب دینا آپ کو جو ہے وہ مشکل ہوگا اندازہ ہے مجھے کوئی آپ کے ڈرائنگ روم کی ایک دیوار ہے اور بڑی مجبوری کے تحت اس کے اوپر جو ہے وہ دو پکچرز لگانی پڑ گئی ہیں اور وہ صبح اٹھ کے جو ہے وہ آپ کی نظر بھی اس کے اوپر سب سے پہلے پڑ رہی ہے تو کس کی پکچر کو دیکھنا پسند کریں گے آپ زرداری کی یا نواز شریف کی میرے خیال ہے ان دونوں کی پچرز میں ٹھیک پیچرز پر ریپلےس گی ہے ایک امران خان سے اور ایک ہمارے دیل اذیر ریدر مجبوری ہو گیا Dr. Arif Alabi President کیونکہ میں ان دونوں سے بہت بہت ہوں میں امران خان صاحب کو فالو کرتا ہوں ان کے نظریے پر چلنے کی پوری کوشش کرتا ہوں دوسرا میری سیاسی تربیہ تو Ms. Mrs. Alwi اور Dr. arif alibi نے کیا وہ وہ جس اماندار انسپ اور نولیجیبل آدمی میں تو کہوں گا وہ دونوں کی تصویر ہو تو زیادہ اچھا ہے صحیح ورنہا پھر کیا کریں گے ورنہا میرا خیال ہے تصویر تو لگا دوں گا لیکن چادر لگا دوں گا چادر لگا دوں گا وہ بھی کالی صحیح اچھا جزاد کوئی اچھا سا میسیج کوئی خوبصورت سا میسیج اید کے موقع پر آپ ہمارے سننے والوں کو دینا چاہیں لیکن اید کا دین ہے اس کو انجوائے کریں اور یہ اید توفہ ہوتی ہے جو لوگ رمضان میں روزے رکھتے ہیں عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا احسان ہے ہم مسلمانوں پر ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو صورتحال ہمارے ملک کی ہے جو صورتحال اس وقت پوری دنیا کی ہے کوویڈ جس طریقے سے پھیل رہا ہے تھرڈ ویو آ چکی ہے خدا رہا اس پر ایسو پیس پر سختی سے عمل کریں یہ پندرہ بیس دن ہم سختی کل لیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا مولک پہلی بھی نکل گیا اور اب بھی نکل دیا گا ورنہ آپ ہمارے پڑوسی ملک کا حال دیکھ سکتے ہیں ہمارے پڑوسی ملک کا حال دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر لکڑیاں نہیں مل رہی ہیں جلانے کے لیے صحیح ہے اور ہم تو آپ کے پروریم کے تفسر سے کیونکہ آپ کا ویب پہ جائے گا اور ویب پہ کیسی ہے کہ اس کی کوئی رسکشن نہیں ہے کروڑوں لوگوں تک اس کی ریچ ہے تو میں موڈی کو بھی کہوں گا کہ کشمیر پہ ظلم بند کر دیں اور آپ نے دیکھا پلسطین پہ بھی اسرائیل نے ظلم کر دیا ہے موڈی کو شرم آنی چاہیے دیکھ لیں آپ نے کشمیری مسلمانوں کو کس بے دردی سے شہید کیا تو آج آپ کا پورا ملک تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوئے بکل حسی ہے کیونکہ اللہ کے دیر ہے اور اللہ پاک جب اپنا انصاف کی لاتھی جب اللہ تعالی چلائے گا تو پھر وہ نہیں دیکھے گا کہ کون کتنا بڑا ہے کون کتنا چھوٹا ہے کہ اللہ پاک سے میں ہر وقت یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جہاں جہاں مسلمان تکلیف ہیں ان کی تکلیفیں احسان کر دیں آمین سمآمین بہت شکریہ شہزاد بہت اچھا لگا عید کے موقع پہ آپ سے بات ہوئی اور بڑے مزیدار باتیں ہوئی بہت سارے سوالات بھی ہم نے آپ سے چھپکے چھپکے پوچھ لیے بہت شکریہ تو جی آپ نے سنا شہزاد قریشی کو شہزاد قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے اور مزیدار باتیں ان کی آپ نے سنی عید کے اس پرمصورت موقع پہ ان خوشیوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ ہماری شریک ہوئے اور ہم آپ کے ساتھ شریک ہوئے لیکن اس بات کا بہت خیال رکھیے گا کہ عید بنانی ہے خوشیوں کے ساتھ بنانی ہے لیکن ایس او پیس پہ آپ نے بالکل عمل کرنا ہے اور تاکہ آپ لوگ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور ایسا نہ ہو کہ عید کے بعد اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ناغہانی آپ کے ساتھ آ جائے تو جی اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل وائس آف نیشن کو دیکھتے رہیے اور ہمارا چینل سبسکرائب بھی کیجئے ایک لیے اپیسوڈ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی پائزہ قریشی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ بہت بہت عید مبارک موسیقی